وَلَقَدْ يُسَّهُمَا الْقُرْآنَ لِمْ مِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَتَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُ الْعَلِيمِ اِنَّ الصَّفَى يَقِينًا صَفَى اور مَرْوَى من شَعَائِرِ اللَّهِ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے صفا اور مرْوَى دو پہاریوں کے نام ہے جہاں جاہلیت کے زمانے میں بھی سعی کی جاتی تھی اور مشہور باتہ ہے کہ حضر حاجرہ علیہ السلام نے یہاں پریشانی کے عالم میں سات چکر لگائے تھے جب حضر اسمائل علیہ السلام میچے وادی کے اندر جہاں زمزم کا کواں ہے وہاں لیٹے ہوئے تھے اور یہ پانی کی تلاش کے اندر سات مربع یہاں چلی تھی اور جو درمیان کی جگہ تھی وہاں ذرا تیزی سے دوڑی تھی تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ قیامت تک جو بھی حج کے لیے جائے گا عمرہ کے لیے جائے گا اس کی اوپر اللہ نے لازم کر دیا کہ وہ وہاں دوڑے کیونکہ اس کی محبت میں حضر ابنہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے اہل خانہ کو وہاں چھوڑا تھا اور انہوں نے ایک پریشانی کے عالم میں یہ کام کیا تھا اب وہ تو ایک استراری حالت تھی لیکن اللہ کو وہ اتنا اچھا لگا کہ قیامت تک کہ مسلمانوں کے لیے یہ لازم کر دیا کہ اگر حج کے لیے جانا ہے عمرہ کرنا ہے تو واجب ہے کہ تم وہاں یہ چکر لگاؤ اگر نہیں ایسا کرو گے تو دم دینا پڑے گا یعنی ایک بکری بطور جرمانے کے وہاں زبا کرنی ہو یہ ہے وہ صفحہ اور مربع تو اب یہاں جو انداز بیان ہے میں اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈال دوں فلا جناح آلی تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں جو حج اور عمرے کے لیے جائے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ وہ صفحہ مربع کے مابین سائی کرے تو کوئی حرج نہیں یہ تو مطلب ایک اجازت مر گئی ہے کہ اگر تم وہاں کرنا چاہو تو کر لو حالانکہ فی نفس ہی تو یہ عمل واجب ہے یہ چکہ جائلیت کے زمانے میں بھی صفحہ اور مربع کی سائی ہوتی تھی اور وہاں بت رکھے ہوئے تھے تو گویا کہ وہ ان بتوں کی عبادت کے لیے وہ جوحال ایسی حرکت کیا کرتے تھے لیکن اسلام نے ملت ابراہیمی کو لیا ہے تو اس میں اس عمل کو بھی ایک حکم اور ایک شریعت کا مستقل ایک رکن بنایا ہے حج کو تو اس کا ایک رکن ہے صفحہ اور مربع کی مابین سائی کو تو اللہ تعالیٰ اس کی اس معنی میں اجادت دے رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کیونکہ مشرقین کیا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں شاید یہ گناہ والا عمل ہے تو یہ گناہ والا عمل نہیں ہے یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے البتہ وہ جو بت ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور اب یہ خالصتاً ایک عبادت کے طور پر باپے رہ گئی تو بھانا عشاء فرمائے اِنَّ الصَّفَا يَقِينًا صَّفَا وَمَرْوَا مِنْ شَعَائِلِ اللَّهِ یہ اللہ کی شاعر میں سے ہے شاعر شعیرہ کی جمع ہے شعیرہ کا معنی ہوتا ہے انامت دین کی انامت اور نشانی یعنی دین کا اہم رکن تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی ایک یہ بھی ایک رکن ہے یہ بھی ایک اللہ کا حکم ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَیْدِ جو بیت اللہ کا حج کرے حج کا معنی لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا قصد کرنا جو اللہ کے گھر کا ارادہ کرے یعنی ایک خاص رکن کی ادائیگی کے لیے وہ اس کا ارادہ کرے جس کو حج کہا جاتا ہے اَوِيَ اَتَمَرَا اَتَمَرَا اَمْرَا اس کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا تو جو حج کا ارادہ کرے یا پھر وہ عمرے کا ارادہ کرے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ تو اس کے پر کوئی حرج نہیں اَنْ يَتَوَّفَ بِهِمَا کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کا تواف کرے مطلب وہاں ساتھ چکر لگائے وَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا اور جو بھی کسی بھی نیکی کے کام کی اتباع کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرُ النْعَلِيمِ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بڑے قدردان ہیں اللہ تعالیٰ نیکی کو ضائع نہیں کرتے قدر کرتے ہیں بلکہ بعض مرتبہ انسان جن نیکیوں کو بہت معمولی سمجھتا ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اتنی زیادہ قدر کرتے ہیں کہ اسی کی بنیاد پر بخشش فرما دیتے ہیں اتنے واقعات ہم نے ایسے پڑے سنے ہیں کہ جن نیکیوں کو لوگوں نے معمولی سمجھ کر کیا اللہ تعالیٰ نے اسی کی وجہ سے اسی کو بنیاد بنا کر بخشش فرما دیتے ہیں اس لئے جب وہ اتنے زیادہ قدردان ہیں لہٰذا کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کسی بھی عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اس لئے کہ شایر وہ میری نگاہ میں معمولی ہے وہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ ایک بہت بڑا عمل آپ سڑک سے گزر رہے ہیں اور ایک پتھر ایک روڑا ایک ہنٹ کا ٹکڑا وہاں بچ میں پڑا اب کیا چلتے چلتے ایسے پاؤں مارا اور وہ سائٹ پر کر دیا اب آپ کے لئے تو یہ ایک معمولی سی بات تھی لیکن اس سے کوئی علج کر کوئی سیکل والا مرسیکل والا فیصل کر گر سکتا تھا کسی کو بڑی چوٹ لگ سکتی تھی آپ نے اس کو معمولی سنگاہ لیکن ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی نزدیک یہ بہت بڑا عمل اور یہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن لہذا کوئی بھی نیکی سامنے آئے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو اس کو نیکی سمجھ کر کر لینا چاہیے معمولی سمجھ کر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا